نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی صوبہ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سفیان بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں ابو سفیان کے والد حارس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد ایک ہی دادا کے دو بیٹے اور آگے سے حضرت ابو سفیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا حقیقی چچا کے بیٹوں کا رشتہ حقیقی چچا زاد افرسٹ کزن ہونے کے حوالے سے مشابہت بھی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا حضرت جعفر بن عبداللہ کا واقعہ کہ ان کی بھی مشابہت اور ریزیمبلنس بہت زیادہ تھی تو اسی طرح چونکہ حضرت ابو سفیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے چچا زاد بیٹے ہیں تو اس حوالے سے ان کی بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے حضرت ابو سفیان کے ساتھ بھی اور صرف یہ نہیں کہ رسمانی طور پر مشابہت بھی تھی نبوت سے پہلے بہت گہرہ تعلق اور بہت قریبی دوستی اور بہت پیار بہت محبت بہت قرابت بہت گہرہ تعلق کیونکہ حضرت ابو سفیان قزنز میں سے وہ قزنز ہیں جو ہم عمر بھی ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ بہت سے قزنز میں سے جن کی عمر فرق ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ بانڈ ڈیولپ نہیں ہوتا لیکن جو ہم عمر قزن ہے اس کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا دوستی لینا دینا ٹاپکس آف ڈسکشن تو اس حوالے سے بہت گہرہ تعلق اور بہت گہرہ قرب لیکن یہ تعلق اور یہ محبت اور یہ قرابت اور یہ دوستی کب تک رہی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نے کیا جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ اور نبوت کا اعلان کیا تو یہ دشمنی یہ دوستی اداوت میں بدل گئی یہ محبت نفرت میں بدل گئی یہ قرب دوری اور بغض میں بدل گیا یہ توفیق ہے اللہ کی اور کہتے ہیں نا چراخت لے اندھیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک چچا کو ایمان کی توفیق دے دی اور دوسرا ابو لحب حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں اور دوسرا ابو لحب ایک شہید احد ہوئے اور ایک تبت یدابی لحبیوں وطب خوکیا ایک چچا ساتھ بھائی کس درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے کس درجے پر انسان کا اپنا رویہ ہے اللہ کی توفیق تو ہے لیکن یہ انسان کا اپنا رویہ زد، ٹھٹائی، تکبر، انانیت یہ بس اوقات دلوں کا ٹاک دلوں کا تالہ آنکھوں اور کانوں کا ڈاٹ اور پردہ بن جاتے ہیں اور ایسا ہی پردہ ابو سفیان کے دل پر آگیا اور پھر اتنے خوبصورت اور قریبی اور نزدیکی تعلق کے باوجود ایمان سے محروم رہ گئے دور دور سے لوگ آکے اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ اتنے قریبی تعلق کے باوجود کیوں کہ ساری کے ساری صلاحیتیں نیگٹیفلی استعمال ہونے لگی تھی دل میں زیت آگئی تھی ایک ڈھٹائی بن گئی تھی اور ایک اپنی سرداری کا تکبر رکاوٹ بن گیا تھا اللہ ہمیں یہ توق اپنے گردنوں سے اتار کر عطاعتِ علاقی اور عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی توفیق عطا فرما دے اور وہ ساری محبت جب عطاوت نے بدلی تو زندگی کے بیس سال ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بدترین مخالفت میں گزارت شد و مد سے مد پوری شد و مد سے مخالفت آپ کو نقصان آپ کو گزند کوئی حربہ نہیں چھوڑا کوئی سوچ نہیں چھوڑی کوئی مشورہ نہیں چھوڑا کوئی کوشش نہیں چھوڑی مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ نقصان تکلیف اور دین کو شر اور فتنہ فساد پہنچانے کے لیے لیکن دل بدلہ فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو خط لکھ کر اسلام کی طرف دعوت بھی دی تھی اصل میں میں پتا چلتا ہے کہ جب ابو سفیان کو یہ خبر ہوئی کہ لشکر پہنچ چکا ہے مکہ پر حملہ کیلئے لشکر کے حوالے سے جب ابو سفیان کو پتا چلا سردار تھا مکہ کا اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی اور مکہ کی چڑھائی کی خبر جب پھیلی تو اپنی رودات خود بتاتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ مکہ کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اور میں یہ سوچنے لگا کہ اب میں کس کا ساتھ اختیار کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اپنے ساتھیوں کا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے آبائی دین پر جمع رہتا ہوں اور میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے اہل خانہ کے پاس آیا اور میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچ چکا ہے اور وہ انقریب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوں گے اور اگر مجھے پکڑ لیا تو مجھے ضرور قتل کرے گے چلو میں اور تم یہاں سے فرار پا کے بھاگ جاتے ہیں گھر والوں نے آنکھیں کھولی گھر والوں نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سکھایا ہوا دین اب پھیلتا جا رہا ہے عرب اور عجم اب ان کے تابع ہو رہے ہیں اور تم اپنی زد اور اپنی دھٹائی پر ابھی تک جمع ہوئے ہو حالانکہ تمہیں پہلے ہی ان کا غم گزار اور معاون ہونا چاہیے تو اپنی کمی کا اعتراف کرو اور ان کے دین کو مان لو گھر والوں نے جھجوڑا رانکھیں کھولی دل بدل گیا کس کی بات پر بدل جائے کب بدل جائے اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ وہ محول وہ صحبت وہ یارانے وہ ازواج وہ گھر والے عطا فرما دے جو ہمارا دل بدل دے اور اللہ ہمیں اپنی زبان سے اپنے گھر والوں کا دل بدلنے کی توفیق عطا فرما دے اب بھاگنے اور فرار کا ارادہ ترک کر دیا کہتے ہیں کہ میری اونٹنی دو میری سواری دو سمان تیار کیا سواری تیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کیلئے اب واقعی طرف چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آ رہے تھے چھپتے چھپاتے اور اپنا اپنا بھیس بدل لیا اپنے چیرے پر نکاب ڈال لیا اپنا بھیس بدل لیا اس لیے کہ اگر میں مکہ والوں کے ہاتھ آ گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسالحت اور دوستی اور امن کا پیغام لے کر جا رہے ہیں ان کے دین کو قبول کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو مجھے پکڑ لیں گے مجھے چھوڑیں گے نہیں اب چاہتا کیا تھا اب یہ چاہتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہ ساری زندگی کی اداوت دشمنی نفرتیں مخالفتیں اب اس پر پشنے مانے آ گئی تھی اللہ کو پسند تو یہی ہے لم يسروا علا ما فعلو چاہے وہ فعلو کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو سب کیے ہوئے گناہوں پر ندامت آ جائے شرمندگی آ جائے اعتراف ہو جائے اور اسرار چلا جائے تو دل کی دنیا تب ہی بدلتی ہے اور جب اسرار نکلتا ہے اور دن کی دنیا بدلتی ہے تو اللہ کو یہی چاہیے کہ بندہ اسرار چھوڑتے زد چھوڑتے ٹٹائی چھوڑتے اور مان کے جھک جائے اب خواہش ہے کہ کہ مشرقین مکہ کے ہاتھ نہ لگوں چھپ چھپا کے اپنا حلیہ بدل کے اپنے چیرے پر نکاب ڈال کے اور اپنا روخ اور سمپ بھی بدلا کہ کہیں مشرقین کو شرک نہ ہو جائے یعنی he is leaving no stone unturned کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ پہنچ جاؤ سائے جب وہاں پہنچتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نمودار ہوئے ابو صوفیان کہتے ہیں کہ میں نے جب دل میں توبہ کر کے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اسلام قبول کرلوں گا تو مجھے یہ امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ویلکم کریں گے اور ایکسپٹ کر لیں گے اور صحابہ اکرام بھی مجھے ماف کر دیں گے اور میں بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا جاؤں گا کہ میں ایک دشمن کا سردار آ رہا ہوں تو میں تو ریسیف کیا جاؤں گا میں تو بڑی واملی ویلکم کیا جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں تھا لیکن ویسے اپنی سرداری کا ایک زوم اور گمانتہ کہ میں سردار ہونے کی وجہ سے جب جاؤں گا اور ان کے ساتھ شامل ہوں گا تو آئی ویلکم لی ویلکم لیکن جو وہ سوچ رہے تھے اس کے بالکل برخلاف ہوا کہتے ہیں کہ جب میں آیا وہاں پہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالی پر نمودہ رو رہے تھے میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے چہرے سے نکاب اٹھا دی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا میں اس طرف کھڑا ہو گیا جس طرف آپ نے اپنے چہرہ پھیرا تھا آپ نے دوسری طرف پھیر لیا اور کہتے ہیں کہ میں بار بار اسی رخ میں آ کر کھڑا ہوتا رہا اور آپ نے بھی اپنا عمل کئی تفاہ دہرایا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ خفگی ناراضگی اور نپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے ظاہر کرتے ہیں اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ناراضگی اپنی خفگی اور اپنے احساسات کو ظاہر کرتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو کیچ کر لیتے تھے جو اللہ کی محبت اور ناراضگی کا پیمانہ تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ناراضگی کا پیمانہ تھا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی محبت اور ناراضگی اور پسندیدگی کا پیمانہ تھا وہی صحابہ اکرام کا پیمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وارم ویلکم نہیں دیا اور آپ نے ایک ناراضگی اور خفی کا اظہار کیا تو صحابہ اکرام نے بھی وہی طریقہ اپنا لیا ایک انڈکیشن تھی ایک ریفلیکشن تھی اور صحابہ اکرام نے وہی روئیہ اپنایا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیے سے بے تنائی دیکھی تو میں ابو وکر صدی کے پاس گیا کہ ان کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ کوئی تو مجھے ایکسیپٹ کرے گا پھر کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس کیا حضرت عمر کے پاس جانا تھا تو حضرت عمر کے بارے میں حضرت عبو سفیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو مجھے خوب خوب ملامت کی اور مجھے خوب خوب میری دور جاہریت کی باتیں سنائیں اور مجھے میری عداوت کا سارا معاملہ جو ہے وہ یاد کروایا پھر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس کے پاس ان کے بھی چچا ہے ان کے بھی ویسا ہی رشتہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی دھونکی ان کے پاس کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میں اسے ڈرتا ہوں اور میں جب تک مجھے کوئی موقع نہ ملے ان کا روب اور دب دبا مجھ پر بہت ہے اور مجھے جب تک کوئی موقع نہیں ملے گا میں بات نہیں کر سکتا انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دی ہے پھر حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت علی سے درخواست کی کہ آپ کہ نہ ابو وکر سن رہے ہیں نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہی نہیں سن رہے ہیں میں نے اپنے چچا سے بھی درخواست کی ہے وہ میں بھی میری جو خیصے فارش نہیں کر رہے ہیں اب آپ میری جان بچائیں اگر آپ بھی میری جان نہیں بچائیں گے میری مدد نہیں کریں گے تو بھی میرا کیا بنے گا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی جواب دے دیا انہوں بھی میری مدد جو ہے وہ نہیں کی کہتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا میں خیمے کے دروازے پہ آکے بیٹھ جاتا تھا اور میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہیں بیٹھا رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے کہتے ہیں کہ بس میں نے ایک دن اپنی گھر والوں سے آگے یہ کہا اپنے اللہ سے بھی دل میں یہ نیت کی کہ اگر چب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے تو میں اوندھے مو زمین پر پڑھا رہوں گا بھوکا پیاسا میں اوندھے مو زمین پر پڑھا رہوں گا جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے یہ وہ طابعہ کا انداز تھا یہ وہ آجزی کی انتہا تھی وہ تکبر کی مکمل نفی جب ہو گئی جب عداوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا جب بغز کی مکمل جو ہے اس کو کھاڑ کے نکال دیا گیا اور وہ سرداری کا بھی جب ایکسیپٹ کر لیا اس کے باوجود بھی یہ ایک دل میں قیفیت تھی نا کہ میں سردار ہوں میں جب جاؤں گا تو میں قبول کر لیا جاؤں گا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاؤں گا وہ سرداری کا غرہ بھی نکل گیا وہ تکبر بھی نکل گئی وہ انانیت بھی نکل گئی وہ سب کچھ جب نکل گیا تو پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رجوع اللہ کا طریقہ توبہ کرنے والا جب اس شان سے توبہ کرتا ہے اتنا خلوص اتنی استقامت اتنی سٹیڈ فاسٹنس اور اتنی شدت کے ساتھ اپنا سب کچھ دے کے جب رب کی طرف پلٹتا ہے تو پھر رب اس کی طرف آتا ہے ہم نے توبہ کرنے والوں کے واقعات غزبہ تبوک میں پڑھ رکھے ہیں اسی انداز منہوں نے بھی توبہ کی جب یہ انداز تھا کہ میں مو کے بل بھوک کا پیاسہ لیٹا رہوں گا جب تک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شفقت بھرے انداز سے مجھے دیکھا شفقت بھرے انداز سے مجھے دیکھا دل کی دنیا تو پہلے ہی بدل چکی تھی اسلام قبول کیا اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے مکہ کے اندر تو حضرت ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی سواری کے ساتھ بلکل ایک ردیف کی شکل میں ساتھ جاری ہے پھر حق ادا کیا تھا قضبہ خنین میں قضبہ خنین میں جب مکہ کے اوپر وہ دو قبیلے والوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا تو اس میں مکہ کے جو نو مسلم لوگ تھے وہ بھی شام میں تھے جو بھی ریڈی ریسنٹ کنورٹس تھے وہ بھی سارے کے سارے شام میں تھے اور ان ریسنٹ کنورٹس کو اپنا ایمان اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کا موقع مل گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اخت کی طرح وہ جو حملہ جب ہوا تھا ان تیر اندازوں کا تو سارے کے سارے جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ گئی تھی اور بکھر گیا تا اور منتشر ہو گیا تا اور ایک افرہ تفری اور ابتری سی پھیل گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے الیہی عباد اللہ الیہی عباد اللہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ اٹھی ور جماعت جو رہ گئی تھی ان میں سے حضرت ابو صفیان بھی ہے اور اس وقت حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تھان لیا تھا کہ اب میں نے جو اپنے دور جہلیت کے بیس سالوں میں جو اداوت اور جو دشمنی جو مخالفت ظلم اور زیادتی سے کیا تھا میں اس کا حق ادا کروں گا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی آپ کی جسمیں اقدس کی حفاظت فرمائی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے اور زخموں سے چور بھی ہوئے اور جب بالکل اکیلے اور تنہا رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو صفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے اور پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صفیان رضی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں پہچانا تو اپنے ایک ساتھی کو پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ ابو صفیان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آج میں اس پر راضی ہوں کہ آج میں اس پر راضی ہوں الہی اس سے ہر وہ اداوت معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی تھی اور حضرت ابو صفیان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے لگا کہ یہ دن میرا عید کا دن ہے دعاوں کی قبولیت توبہ کی قبولیت رب راضی ہو گیا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گیا میدانیں جنگ میں ہیں تلواروں کے سائے میں حملے ہو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ دل باغ باغ تھا کہ آج میرا جو منزل مقصود ہے وہ مجھے مل گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی دعا میرے شامل حال ہو گئی ہے دشمن ٹوٹ کے پڑھتے ہیں لیکن پھر حفاظت فرماتے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق جو خیب وہ اس دین کے اندر پھر داخل بھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایسے روئے کہ جیسے نوہہ عورتیں کرتی تھیں اپنے اکیلے بیٹے کے پوت ہونے پر اور حضرت فاروق کے دور خلافت میں جب ان کی وفات کا حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی وفات کا وقت تھا تو حضرت ابو سفیان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دی اور اس کے تین دن بعد موت ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کو یاد رکھنے موت کے بعد کی تیاری کرنے موت کے بعد کے لیے سنتوں کے اتباع کی وسیعتیں کرنے اور لا فکر آخرت سے اپنے سفر ادم کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لاتسے قلوبنا بات اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا روحب انکان تلوحب سبحانا اللہم و بحمدکا نشخد واللا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام من المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممين